السلام علیکم دوستو آج کی جو ویڈیو ہے وہ کوئی لون پروگرام یا کرزہ پروگرام کی ویڈیو نہیں ہونے والی اور بلکہ آج کی یہ ویڈیو ہونے والی ہے ویڈیو کی نئی پرائیویسی پولیسی کے حوالے سے کہ جس سے پوری دنیا پریشان ہے کہ جو بھی ویڈیو کی نئی پرائیویسی پولیسی آئی ہے جس سے آپ لوگوں کی چیٹ اور میسیجز ویڈیوز کال اور پکچر جو بھی آپ فائل وغیرہ سنڈ کرتے ہیں وہ محفوظ نہیں رہی تو اس کی جو بھی نئی پولیسی ہے وہ آپ کو میں یہاں ویڈیو کے اندر بتاؤں گا اور اس سے بچنے کا بھی طریقہ بتاؤں گا اگر آپ کی پہلے جو فائل آپ نے کسی کو سنڈ کی ہے وہ بھی مطلب لیک ہو سکتی ہے آپ کا تمام ڈیٹا جو ہے وہ سیکیور نہیں رہا اس ویڈیو کے اندر آپ کو مکمل تفصیل طریقہ بتاؤں گا کہ ویڈیو کی جو نئی پولیسی ہے وہ کیا ہے اور آپ کو اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے کیا فائدہ ہونے والا ہے پوری دنیا اس پولیسی سے کیوں خوف زدہ ہے اور ہر روز آپ ٹی وی چینل اور ہر جگہ پر دیکھ رہے ہوں گے کہ اس پولیسی کے حوالے سے ہر بندہ ہی پریشان ہے تو جیسا کہ آپ میں سے ہر بندہ مرد اور خواتین سارے ہی ویڈس ایپ کو استعمال کرتے ہیں بہت کم لوگ ہوں گے جو ویڈس ایپ کو استعمال نہیں کرتے ہوں گے اگر آپ ویڈس ایپ استعمال کرتے ہیں اور آپ کو اس کی پریویسی پولیسی کا پتہ نہیں ہے تو آپ بہت زیادہ مسلومیں پھس سکتے ہیں تو اس ویڈیو میں آپ جو ہے جانیں گے کہ یہ پریویسی پولیسی کیا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹی درخواست کروں گا اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور اس طرح کی فیدہ مند ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیلیکن کا بٹن لازمی سے پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو بروقت اور سب سے پہلے ملتا رہے اور ویڈیو کو لائک کر کے اچھا سا کومنٹ سے لازمی کر دیا کریں تاکہ آپ کی قیمتی رہے ہم تک پہنچ دی رہے تو چلیے آج کی زبردست ویڈیو کو شروع کر دیتے ہیں جی دوستو آپ میں سے ہر بندہ جو ہے ویڈیو کو استعمال کرتا ہے اور اپنے پیاروں کو دوستوں کو فیملیز کو جو ہے کالیں کرتا ہے تو اس میں جو کچھ پرائیوٹ چیزیں بھی ہوتے ہیں کچھ پرائیوٹ باتیں بھی ہوتی ہیں جو کہ بتانے کی نہیں ہوتی لیکن وٹس ایپ کیا کام کر رہا ہے کہ وہ ساری چیزیں آپ کی ایک ریکارڈ کر رہا ہے اور وہ چیزیں وہ کہتا ہے کہ آپ کا سارا ڈیٹا فون نمبر ہو گیا آپ کا آئی پی اڈریس ہو گیا اور جس شہر میں آپ رہتے ہیں ہر چیز آپ کی جو ہے مکمل ڈیٹا وہ کہتا ہے کہ میں فیس بوک کے ساتھ شیئر کرنا والا ہوں تو یہ جو چیزیں ہیں آپ کی وہاں پر بیچی جائیں گی وہاں سے جو ہے ان کو فیدہ ہوگا کہ اس سے جو ہے آپ وہ بزنس کما سکتے ہیں اس سے فیدہ اٹھا سکتے ہیں لیکن جب وٹس ایپ لانچ ہوا تھا تو اس کی سب سے پہلی خوبی یہ تھی کہ وہ ایک سیکیور ایپ تھی جس کے اوپر جو بھی آپ مطلب کے باتیں کرتے تھے وہ وٹس ایپ کو بھی پتا نہیں ہوتا تھا لیکن اب جو ہے وہ جنوری کے جنوری چل رہا ہے دس بارہ جنوری کے بعد جو ہے اس کی پالیسی چینج ہونے والی اور سب کے پاس جو ہے ایک میسیج آ گیا ہوگا کہ ہماری جو ہے نئی ٹرمن کنڈیشن پالیسی کو آپ قبول کر لیں ورنہ آپ کا جو اکاؤنٹ ہے یا وٹس ایپ ہے وہ بند ہو جائے گی تو بہت سارے لوگوں نے جن کو پتا بھی نہیں تھا انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا ہوگا اور انہوں نے مطلب کہ ٹرمن کنڈیشن کو قبول کرتے ہوئے بٹس ایپ اپنی جاری رکھی ہوئے لیکن انہوں نے اس جو ٹرمن کنڈیشن کو وہ پڑھا نہیں ہے اس کے اوپر انہوں نے واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ اگر آپ یہ ٹرمن کنڈیشن قبول کرتے ہیں تو آپ کا جو ہے جو آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں وہ بھی ہم آپ کی معلومات اکھٹی کریں گے جو آپ آئی پی اڈریس استعمال کرتے ہیں وہ بھی آپ کی معلومات اکھٹی کریں گے جو چیزیں آپ زیادہ دیکھتے ہیں وہ بھی آپ کی معلومات اکھٹی کریں گے فون نمبر بھی آپ کی اکھٹا کریں گے جس سے آپ زیادہ باتیں کرتے ہیں اور اس کے بعد ویڈیوز فائل وغیرہ جو بھی آپ شیئر کرتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ وہ ساری چیزیں وہ ایک فائل بنا کر جو ہے سارا ڈیٹا وہ فیس بک کو دے گا اور فیس بک جو ہے اس سے کیا کرے گا آپ کو فیس بک کے اوپر اسی طریقے کے ایڈ دکھائے گا کہ جس طریقے کی آپ چیزیں دیکھتے ہیں اکثر آپ جو ہے فیس بک یا کسی بھی چیزیں یوٹیوب پر اوپر جو ہے چیزیں دیکھتے ہیں تو جیسا آپ جو ہے چیزیں دل کرتے ہیں دیکھنے کا وہی چیزیں آپ کے سامنے آ جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کی ویڈس ایپ سن رہا ہوتا ہے اور جو آپ چیز چاہتے ہیں وہی چیز آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو یہ جو سارا ڈیٹا ہے وہ جو پہلے سیکیور ہوا کرتا تھا وہ اب سیکیور نہیں ہے اب وہ دوسروں کے ساتھ شیئر ہو رہا ہے تو اس سے بچنے کے لیے حکومت پاکستان نے بھی کام کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک اپلیکیشن حکومت پاکستان بنائیں گی جس کے اوپر آپ لوگ خود چیٹ کریں گے وہ پاکستانی ایپ ہوگی اسی طریقے سے ترکی نے بھی ایک اپلیکیشن بنائی ہے سیگنل ایپ جو کہ ہر جگہ لوگ استعمال کر رہے ہیں اور دھڑا دھڑ اس کے اوپر جا رہے ہیں اس کی مین وجہ یہی ہے کہ لوگ جو ہے اس پرائیویسی پلیسی سے بچنا چاہتے ہیں تو اسی وجہ سے اگر آپ لوگ بھی چاہتے ہیں اس پرائیویسی پلیسی سے تو یا تو آپ اپنا اکاؤنٹ اس سے ڈیلیٹ کر دیں یا پھر آپ یہ کریں کہ آپ سیگنل ایپ یا ٹیلی گرام کی طرف چلے جائیں تو وہاں پر بھی آپ کو اسی قسم کی جو ہے سہولیات مل جاتی ہیں اس سے بہتر بھی مل جاتی ہیں کچھ جو ہے اس میں جو سہولیات ہیں اس میں نہیں ہوں گی لیکن آپ کا ڈیٹا جو ہے محفوظ ہونا چاہیے آپ کی کال کہیں پر بھی ہو سکتی ہے تو سب سے اہمیت اور پڑی بات یہ ہے کہ آپ کا ڈیٹا سیکیور ہونا چاہیے تو ابھی جو ہے مطلب کہ ویٹس ایپ نے یہ کہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ہم بزنس اکاؤنٹ میں کر رہے ہیں بزنس اکاؤنٹ والوں کی جو تفصیل ہے وہ اکھٹی کریں گے باقی لوگوں کی اکھٹی نہیں کریں گے انہوں نے وضاحت بھی کی ہے لیکن اب جیسے کہ سب لوگوں کو نوٹفیکیشن مل چکا ہے اگر آپ ان کی ٹارمن کنڈیشن قبول نہیں کرتے تو آپ کا اکاؤنٹ جو ہے بلاگ کر دیا جائے گا ڈیلیٹ کر دیا جائے گا تو ابھی آپ کی مرضی ہے کہ آپ اپنی جو ساتھی چیزیں ہیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں دوسروں کو دکھانا چاہتے ہیں جو بھی آپ ویڈیو کال میسج وغیرہ جو بھی کرتے ہیں وہ ویڈس ایپ دوسروں کو دکھائے گا اگر آپ کو یہ پسند ہے تو آپ ویڈس ایپ جو ہے استعمال کریں اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ویڈس ایپ استعمال کرنا بند کر دیں اسی وجہ سے ٹی وی چینل پر ہر جگہ نیوز میں آپ کو یہ خبریں مل رہی ہیں تو امید ہے دوستو آپ کو یہ جو ہے میں نے تفصیل کے ساتھ بتا دیا ہے ابھی آپ کی مرضی ہے آپ اس کو استعمال کریں یا نہ کریں اگر مزید کوئی سوال ہے تو آپ نیچے مجھے کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں ایک نئی لیٹس ٹکنالوجی ویڈیو کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ